تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے تو کہتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑی حضر نو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو اللہ حق دکھ دیں گے آپ کو ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں جب پہترین انسان کو سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہیں لوگوں کے روئیوں میں مت الجیں اللہ پہ توقع رکھیں اس کے ساتھ معاملات سلجائیں یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجائیں اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ سو بار تقریباً آیا صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں سو بار آیا اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ پلکل کلین آئیں گے ان کا عمال نامہ صاف سترا ہوگا اور پھر ایک اور حدیث ہے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیرو وَلَا تُعَسِّرو وَبَشِّرو وَلَا تُنَفِّرو کس کو کہا؟ انس بن مالک کو کہا اے انس یسیرو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر وَلَا تُعَسِّرو اور لوگوں کے لئے مشکل پیدا نہ کر وَبَشِّرو اور لوگوں خوشخبریاں سنا بشارت دے اچھی باتیں کر لوگوں سے ان کو ٹینشن نہ دے وَلَا تُنَفِّرو لوگوں کو متنفر نہ کر کس کو کہنے؟ انس بن مالک کو اور معاذ بن جمل کو بھی یمن بھیجتے ہوئے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ معاذ لوگوں کے پاس جا رہا ہے دعوت دینے پبلک سرونٹ بن کے جا رہا ہے تجھے بتمیزی سوٹ نہیں کرتی لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا اچھے سے اور لوگوں کو بشارت دینا لوگوں کو بری بات نہ سمجھانا نہ ہی لوگوں کا متنفر کرنا آپ کی زبان پہ پوزیٹیو بات ہونی چاہیے امید کی باتیں ہونی چاہیے آپ کی زبان سے کبھی بھی نا امیدی کی بات اچھی نہیں لگیں پبلک سرونٹ ہے نا افسر انشاءاللہ کانسٹیویل تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نا امیدی کی باتیں آپ کے موہ سے نکلنے لگیں آپ نے کانسل کرنا ہے لوگوں کو انشاءاللہ تو یہ گفتگو کے حوالے سے آسانی پیدا کرنا نرمی سے بات کرنا بشارت والی بات کرنا سیدھی بات کرنا گھری بات کرنا اور انصاف پر مبنی بات کرنا یہ ہیں گفتگو کے کچھ اصول قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں بڑا مجھے پسند ہے ایک کوٹ اشواق احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے عدیب گزرے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر ناکڑنا کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر ناکڑنا کیونکہ قدر و قیمت کا تائین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متین ہوتے ہیں یہ بات یاد رہے درجات اوپر متین ہوتے ہیں اگر انسانی روئیوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجائے رکھو ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں کیا بات ہے لوگوں کے روئیوں میں مت الجھیں اللہ پہ توقع رکھیں اس کے ساتھ معاملات سلجائیں نقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجائیں ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا اس نے کہا جی مجھے یہ 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 مسئلہ ہے انہیں نے کہا استغفار کر بڑا حیران ہوا کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے استغفار کہتے استغفار کر ایک اور مسئلہ لے کر آیا کہتے استغفار کر ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں کہتے استغفار کر تو بات میں ایک ان کے دوست سے بچھا کہ ہر بندے کو استغفار اس کا مسئلہ ہور ہے تو کہتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑھی حضر نو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو استغفار کرو اللہ اولاد دے گا اللہ مال دے گا اللہ تعالی رزد دے گا اللہ تعالی کھیت دے گا بغاد دے گا بارج برسائے گا ہر مسئلہ کا حل تو استغفار ہے تو میں نے سب کو استغفار کہا تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ لوگ دکھ دیں گے آپ کو ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں جب بہترین انسان کو سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے اپنے بھی دکھ دیں گے کلیک سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو بہت سے لوگ دکھ دیں گے لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراس ہے اگر دکھ اور غم پوری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوگا یہ بات یاد رکھیں ہر نبی غم سے گزرہ ہر نبی مشکل سے گزرہ اس سے گھورانا نہیں آپ نے یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے مشکلات آتی ہیں دیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں بڑا کچھ آتا ہے لیکن قیامت والی دن وہ شخص حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والی دن کچھ لوگ پلکل کلین آئیں گے ان کا عمال نامہ صاف سترا ہوگا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن سبر کیا ہے اللہ کے فضل سے اور آج اس نتیجے میں قیامت والی دن کچھ نہیں ہے ان کے عمال میں یعنی برائی کچھ نہیں ہے صرف ان کے عمال میں اچھائی ہے یہ مشکلات کا ببشر سابرین بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشنوں سے اور اللہ تعالی تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور قرآن میں سبر کا جو لفظ ہے یہ سو بار تقریباً آئے سبر کا لفظ جو ہے قرآن میں سو بار آئے اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی سبر ہے کہ یہ سبر کرتے تھے غم پہ سبر برے روئیوں پہ سبر سبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے ہیں لڑائی نہیں کی بلاوجہ پھڑے نہیں کیے سبر کر گئے پی گئے غصے کو پی جانے والے یہ بہت پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا اس کو انشاءاللہ آپ نے سامنے رکھنا ہے بائی دعوی یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں باتیں عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک گلوہ پا جائیں گے اور آج ایسے رومی سے مراد یہ کرسچن ہے تو آج آپ دیکھیں جو اورپینز کافی گلوہ پا گئے تو عمر بن العاص مسکرائے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے تو بڑا حیران ہوئے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے ان پر حکومت کی ہے میں آپ کو ان کی پانچ باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو ان کی پانچ خصوصیات بتاتا ہوں جس کے ایسے گلوہ پا جائیں گے یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ that's why یہ لوگ گلوہ پا جائیں گے کیا مطلب دین انہوں نے کہا کیا ان میں پانچ خصوصیات ہیں آپ نے حکومت کی ہے ان میں پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation کیا مطلب ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان پر کو مشکل آتی ہے ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاصبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کی کوستے نہیں رہتے قسمت کو ہاں ہے میں مر گیا ہاں ہے میں لٹ گیا میری قسمت برباد ہوگی نہیں مشکل آئی گھبر آئے اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھا ہماری وجہ سے آئی تھی کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے کہیں میرے سے کوئی خطاعت ہو نہیں ہوئی کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ میار میری کیا غلطی تھی میری یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ میری سٹریٹیجی تو کوئی غلط نہیں تھی کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا بغیرہ بغیرہ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف اس کے بعد سوچنا ہے بھائے تو سب سے پہلی قوالیٹی کہ جب مشکل مسئیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں تیر ایبیلیٹی ٹو ریکاور کوکلی آفٹر ای ڈیزیسٹر اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکاوری جلدی ہے ریکاور ہو جاتے ہیں ریکاوری جلدی ہے یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا مثال ہے نہیں ہوا آپ کا ٹیسٹ پاس کیوں نہیں ہوا اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا سوچے کیوں نہیں ہوا میرے ویٹ میں کمی تھی کیا مسئلہ کیا تھا یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کتا ہی گی کیا ہوا ہے یہ پہلی بار دوسری بار ریکاور کریں پھر دیں ریکاوری ماریں نا صرف ہاتھ میں ہاتھ دریں تو نہیں بیٹھے رہنے تیسری بار دیر ایبیلیٹی ٹو اٹیک اگین آفٹر ریٹریٹ جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے بے وکوفوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی اکل مندی ہے یقین کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈر پوک ہو گیا جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ تو سلحاودی نیوبی نے بھی یہ کیا تھا پتہ آپ سلحاودی نیوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے سلحاودی نیوبی نے سوچا اردگرد جائزہ لیا کہتے ٹھیک ہے وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے اتنا تقویت والا بادشاہ تو ایک شخص لڑنے آ گیا کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو ہم جیروسلم فتح کرنے گئے تھے تو خدا ایسے لوگ کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا اس نے بڑی سخت بات کر سلحاودی نیوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ترپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں جائزہ لیا ابھی میں نے ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے تو مسلمان اکل مند بھی ہوتا تو یہی بات عمرو الاس نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں یہ نہیں کہ بھاگ گئے لڑنے دوبارہ آئیں گے حمد نہیں ہاریں گے یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان دیتا ہے آخری دو دیر ویل فیر ورڈ کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں ویل فیر بہت چیریٹی بہت دیتے ہیں چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں یہ ان کی قوالیٹی بیان دیکھیں جس قوم میں جو قوالیٹی بیان کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں تو دیر ویل فیر ورڈ لاسٹ دیر ایبیلیٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نائنصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں ابھی امریکہ میں وہ نہیں رکھتے اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو وقتہ ڈال دیا پولیس ڈیبارٹمنٹ کو تو نکلتے ہیں اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان پانچ قوالیٹیز کے ایسے نمبر ایک کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے ہیں آئی کے بیٹھے نہیں رہتے نمبر دو ریکاور جلدی کرتے ہیں ریکاوری مارتے ہیں نمبر تھری بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ بھاگ گئے دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے نمبر فور ویل فیر ورڈ بار تمیز دار یقین کریں میرے اپنے دوست کا واقعہ اس نے اپنے ایک یوکے کے دوست کے لیے سکوٹلینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے پاکستان سے کال اور پولیس پہنچ کی یہ ایک ہلاک بات ہے کہ پاکستانی ہسی مزاق بڑا کرتے ہیں پرینکس کرتے ہیں یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے عوام کا بھی قصور ہے پولیس والوں کے ساتھ اہم ہی مزاق کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتایا نا جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت جائے وہ بندہ پہنچ گیا اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں وینیو پہ کیا مسئلہ ہے تو کیا بات ہے ان کا ویل فیر ورڈ خدمت کرنا خدمت گزار بہت ہے اور آخری بات ناانصافی کو ریزسٹ کرنا زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا نکل آنا اٹھنا کھڑے ہونا چیلنج کرنا سٹیٹس کو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یقین کریں ساری امید آپ سے نوجوان طبقہ جب تک نوجوان ہمارے باسٹھ فیصد انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے درس سے تو سوال ہی نہیں بہتا نا امیدی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے اور یقین کریں آپ نے لانے میں پرائم نیسٹر کیا کر لیں گے پرائم نیسٹر کیا کر لیں گے کرسی میں بیٹھ کے باہر نکل کے جب یہ ڈاکٹر انجینئر وکیل جج پولیس افسر سی ایس وی آفسر یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ میں سے میرے میں سے ٹیچر کہاں سے آ رہا ہے میرے میں سے آپ میں سے جب نیچے والے لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے پرائم نیسٹر نے کیا کر لیں اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائے کریں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیان دے استقامت دے ماں باپ کو صحت تندرستی دے آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کی رسے میں بہت پور امید انشاءاللہ تبدیلی آئے گی جزاک اللہ خیر سبحانہ کلام ابی حمدی کاشاد اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ